موسیقی 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 پہلے اس علاقے سے باہر نکلنا یقینی بنا لی تھی مدائن سالح ان پہاڑوں کو غور سے دیکھئے اور قرآن شریف کی سورہ آراف کی تحترمی آیت دھورائیے کہ اللہ تعالی یہاں آباد انسانوں کو ان الفاظ میں مخاطف فرماتے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین رکھو کہ اللہ تعالی نے تمہیں قوم آد کی ہلاکت کے بعد جانشین بنایا ہے اور تمہیں اس علاقے میں آباد کیا ہے تو میدانی علاقے میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش خراج کے گھر تعمیر کر لیتے ہو تو اللہ تعالی کی ان نعمتوں کو یاد رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے کرو قوم سمود کا ذکر قرآن شریف کی نو سورتوں میں ہے اور تاریخ کی تقریباً تمام مسند روایتیں انہیں سامی قوم کی ایک شاخ بیان کرتی عرب بائدہ یعنی ہلاک شدہ عربی نسلوں میں سے ایک کہتی ہے زمانے کا تائین نممکن ہے لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اس قوم کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے کا تھا اور تب تک یہ ہلاک ہو چکی تھی یہ ایک بدپرس قوم تھی اور حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی کہ ہمارے یالی شان محلہ دیکھ اور بتا کہ خدا کے پیارے اور مقبول ہم نہیں تو پھر کون ہیں حضرت صالح علیہ السلام بحث کرتے کہ دین حق کا مذاق نہ اڑاؤ کہ اگر تمہارے غرور اور تکبر کا یہی ہار رات تو پل بر میں یہ سب کچھ بنا ہو جائے گا اور پھر نہ تم رہو گی اور نہ ہی یہ محلات شان و شوقت جن پہ تم ناز کرتے ہو کہ یہی سامان عیش تمہارے لیے عذاب عظیم ہے پھر سرکش قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے موجزے کا مطالبہ کرتے کہا کہ سامنے والے پہار سے ایک ایسی اونٹنی ظاہر کرو جو فوراں بچہ دے سور عراف کی تہترمی آیت کہ ہم نے قوم سموت کی طرف سے ان کے بھائی صالح کو بھیجا اس نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں تمہارے پاس پرودنگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے عظیم و شان نشانی ہے اسے کھلا چھوڑ دو اللہ کی زمین میں جان چاہے چر لے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب گھیرے گا ان پہاڑوں میں ہزاروں سال پہلے قوم سے اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ خدا کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر کر دو ایک دن یہ اونٹنی پانی کا ناگا کرے اور ایک دن باقی قوم سور عشر کی آیت 155 اور 156 کہ حضرت صالح علیہ السلام پہ فرمایا کہ یہ ایک اونٹنی ہے جو اپنی باری پہ پانی پیے گی اور تمہیں بھی ایک متعین دن پانی پینا ہوگا اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک بڑا عذاب آگے لے گا ابتدا میں لوگ اس اونٹنی کو پیار کرتے اور اس کے دودھ اور پھر تیار ہوتے مکھن اور گھی کو جمع کر کے دوسرے علاقوں میں جا کے فروخت کرتے لیکن پھر وہ ایک دن کی پابندی سے بیزار ہونے لگے اور انہوں نے اونٹنی کو زخمی کر کے مار ڈالا اونٹنی کا بچہ چیختا چلاتا اسی پہاڑ کے پتھر میں جا غائب ہوا جہاں سے اونٹنی نکلی تھی اور پھر سور اہوت کی آیات کی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تین دن تک اپنے گھروں کے مزے لوٹ لو یہ وعدہ جھوٹا نہیں پھر ہمارے فیصلے کا وقتہ پہنچا تو ہم نے صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے ساتھ اس دن کی رسوائی اور ظلت سے محفوظ رکھا بلا شبہ تیرہ رب ہی قوتو غلب والا ہے آخرکار ان ظالموں کو ایک زبردست چیخ نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ گھروں میں ہی دھیر ہو گئے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کبھی یہاں آباد ہی نہیں ہوئے قوم سمود نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور قوم سمود بھی فنا ہو گئی قانون قدرت سب قوموں کے لیے یقصہ ہیں اور جب اس کا کوڑا برستا ہے تو آنے والی نصروں کے لیے نشان عبرت چھوڑ جاتا ہے سب قوموں کے لیے یقصہ لیکن مسلمان بھی بنی اسرائیل کی تناخت کو اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ قوم سمجھتے یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کارگاہ حیات میں ان کے ساتھ خصوصی سلوک ہوگا لیکن گزرے ڈیڑھ ہزار سال کے دوران نہ ہی ایسا ہوا اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگا اور اے تب ہی جو کچھ آج ہمارے ساتھ بطور ایک مسلمان یا بحثیت پاکستانی نہ صرف دنیا بھر میں بلکہ خود ہماری اپنی سرزمین اپنے شہروں دیہاتوں محلوں اور گھروں میں ہو رہا ہے تو تذزیوں مباحثوں تقریروں خطبوں اور بیانات سے ہٹ کے صرف ذرا ایک لمحے ٹھہر کے رکھ کے اس فتن و فضا کے دور میں ان ارشادات کو یاد کر لیں جو ہم سے مخاطب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا فرمایا تھا کہ دو بھوکے بھیڑی ہیں جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اس قدر فساد بپا نہیں کرتے جس قدر انسان میں دولت اور مرتبے کا لالچ اور حوص اور پھر وہ فرمان نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہے کہ لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے باز نہ کریں تو اللہ ان سب پہ عذاب ناظر کرتا ہے عذاب سے ہٹ کے قرآن و حدیث میں لفظ فتنہ بکسرت اس قدر استعمال ہوا ہے کہ حدیث کی تقریبا ہر کتاب میں ایک مستقل باب ہی فتنوں کے لیے مخصوص ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ فتنیں تمہارے گھروں میں اس طرح آآ گریں گے جس طرح بارش کے قطریں اور پھر ان فتنوں کے زمانے کا ذکر صحیح مسلم کی اس حدیث میں ان الفاظ میں کہ جب ہر قبیلے اور گروہ کی سربراہی اس کے منافقوں کے ہاتھ میں ہوگی عوام کی نمائندگی کرتے اچھاں ظالم ہوں گے اور اپنوں سے رشتہ توڑ کے غیروں سے جوڑ لیا جائے گا صحیح مسلم ایک اور جگہ ارشاد نوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ ملاقات کا آغاز ہی سلام کے بجائے گالی سے کریں گے اور پھر بخاری شریف میں روایت ہوا کہ ایسے افراد کی اکلمندی کی تعریف کی جائے گی جن کے دل میں رائی برابر ایمان نہ ہو اور معمولی ناہل آدمی ریاست کے عام ترین معاملات کے نگران اور ذمہ دار قرار پائیں گے صحیح بخاری ایک اور جب حدیث ہے جو شاید اس سے پہلے